اور جو انسان اپنی اپنی نصروں کی حفاظت کرے گا ایسے انسان کے لئے جنت کا وعدہ ہے ستیع عبادہ بن سوامد رسی اللہ تعالیٰ نو رابی حدیث سے کہتی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمنو لسطم من انفسکم اضمنو لکم الجنہ کہے لوگو تم مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ٹکٹ دیتا ہوں اللہ اکبر تم چھے چیزوں کی حفاظت کرو یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب یہ چھے چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں ذرا فیصلہ کر لینا میرے دوستو سننے کے بعد عمل کرنا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو ہمارے اندر نہیں ہیں مو کھولتے ہیں تو جھوٹ مو کھولے تو جھوٹ جھوٹ کے علاوہ تو ہم کبھی سچ بولتے ہی نہیں ہیں سچ بولو جنت کے اندر جاؤ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُو اِذَا وَعَتْتُمْ اور جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو تیسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَدُو اِذَا تُمِنْتُمْ اور تم امانت کو آدھا کر دو جنت کی ٹکٹ لے لو چوتھی چیز آپ صلی اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا وَأَحَفَضُو فُرُوجَعُمْ اور پانچوی چیز آپ صلی اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا وَأَغُزُو عَبْصَارَكُمْ اور تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو مجھ سے جنت کی ٹکٹ لے لو چھتھی چیز اور آخری چیز جنابی محمد عرب صلی اللہ تعالیہ وسلم نے فرمایا وَقُفُو عَدِعَكُمْ اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو کسی کے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں